ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈیویجن کو ابھی سبسکرائب کی دیئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد لنڈن سے اپنے وی لاغ لنڈن ٹاک کے ساتھ ناظرین آپ سب کی دعاوں سے آج میں نے پھر ایک مرتبہ عمرہ کیا ہے اور اس وقت میں سعودی عرب میں موجود ہوں تو ناظرین آج بھی میرے پاس بہت ہی اہم خبریں ہیں ذرائع کے حوالے سے جو میں نے آپ تک پہنچانی بہت ضروری سمجھی ہے اور اس سفر کے دوران بھی میں آپ کی محبت کا مقروض ہوں اس لیے میری کوشش ہے کہ آپ تک خبریں جو ہیں وہ بروقت پہنچائی جائیں کیونکہ خبروں کی اہمیہ ختم ہو جاتی ہے اگر ان کو ایک یا دو روز بھی لیٹ کر دیا ہے ناظرین سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ زمان پارک میں ہیلیکوپٹر آئے ایک مرتبہ پھر نو اپریل کی طرح ہیلیکوپٹر جو ہیں وہ زمان پارک میں آئے ہیں اور انہوں نے قصے ملاقات کی ہے ان ہیلیکوپٹر میں کون کون موجود تھا اور اب آنے والے دنوں میں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جو پارٹی چھوڑ کر جانے کے بیانات اور پریس کانفرنسز کر رہے ہیں یہ بڑی مغاخیز بات ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ ملا وہ وسال سنم وہ ایک شیر ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے یہ لوگ جو عمران خان کا ساتھ اس مشکل گڑی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ نہ تو ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو حضرت امام حسین علیہ اسلام نے جب چراغ بجایا تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ موجود رہے انہی کا نام آج تاریخ میں موجود ہے جو لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے نہ تو وہ تہتروں میں ہیں نہ چہتروں میں ہیں لیکن بہتر ساتھی جو حضرت امام حسین علیہ اسلام کے ساتھ رہے آج بھی تاریخ ان کو یاد کرتی ہے لوگ ان کا نام بھی عدب اور احترام سے دیتے ہیں یہ میں نے ایک مثال دی ہے کیونکہ ہماری زندگیاں مثالی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عجمہین اور جو ہے وہ شہدہ کربلا کے ان کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے اس لیے ہم ان چیزوں کی مثال دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ اسی طرح ضلیل و ناکام و نامراض ہوں گے جس طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چھوڑنے والوں کے ساتھ ہوا اور آج تک لوگ جو ہیں ان لوگوں کو جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کے خلاف تھے کہ وہ دین کی دین کی سربلندی چاہتے ہیں آج تک لوگ ان کو لان پان کرتی ہیں تو آپ یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ جب کسی پارٹی سے انتہائی تنگ آ جاتی ہے کابو میں نہیں آ رہے ہوتی پارٹی تو پھر وہ اسی قسم کے اتھکنڈے استعمال کرتی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو مارشل اللہ کے بترین اتھکنڈے نائنٹین سیونٹی سیون کے لوگوں کا پارٹیاں چھوڑ کر جانا اور میں اس وقت نوجوان تھا جب صبح اٹھتا تھا تو تو زانہ پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمن جو اس وقت ہوتے تھے ان کا بیان چھپا ہوتا تھا کہ ہمارا پاکستان پیپس پارٹی کے تعلق نہیں لیکن انیس سو چھاسی میں بے نظیر جب پاکستان واپس آئی تو فقید المصال استعمال استقبال ہوا اور وہ برپور داندری کے بابجود بھی الیکشن جیت گی تو عمران خان بھی اس وقت اس قسم کی صورتحاد سے دوچار ہیں کہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں لیکن جب وقت آئے گا تو آپ دیکھئے گا یہ لوگ گڑ گڑاتے ہوئے منتے تردے کرتے ہوئے زمان پارک کے سامنے کھڑے ہوں گے لیکن میرا ہی عمران خان کو مشورہ ہے کہ اس وقت بہترین جو ہے وقت ہے آپ مخلص لوگوں کو تلاش کریں چاہے وہ نوجوان قیادت ہو گلی محلی کی قیادت ہو لیکن غریب ہو پارٹی فنڈ جمع نہ کرا سکتے ہو لیکن ان کو ٹکٹ دیں کیونکہ عمران خان جب بھی الیکشن میں اترے گا ووٹ عمران خان کے نام کا ہے اگر اس قدر میاں بیمار شریف کا یقین ہے کہ عمران خان کی پارٹی برباد تباہ ہو گئی ہے اور مریم نے بجا رہی ہیں اببا جی کو واپس کیوں نہیں لے آتی اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اببا جی کی پیٹ بڑی نرم ہے اور اگر ان کو بھی کوڑے کھانے پڑ گئے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنانا پڑا کسی وقت کسی جنسی کی جانب سے تو یہ تو بلکل برداش نہیں کر سکیں گے آزم سواتی شہباز گل عمران ریاض نے تو یہ برداش کر لیا ہے لیکن گوال ملڈی لاہور کی لسیاں پھینے والے اور لنڈن میں بھی ٹیکے زی کی چامپیں کھانے والے کس طرح یہ ظلم و ستم برداش کریں گے اس لیے وہ ڈرتی ہیں کہ اگر ذرا سا بھی پانسہ پڑڑ گیا اور جو سیڈی ہے لڈو کی اس کے نائنٹین نائن پر جا کر اگر چھکا لگ گیا ہے عمران خان کی حکومت آ گئی تو اببا جی دوبارہ پھنس جائیں گے اس لیے نرمو ناظرم اببا جی کو ببلوں کے دبلوں کے اببا اکثر نہیں لاتی ہے اگر اتنے علاہت ان کے حق میں بہتر ہیں تو لیں پاکستان کو انتخابات کا اعلان کریں اور جیت جائیں بڑی سمپل سی بات ہے ناظرین دوسری طرف عمران خان نے عمران ریاض کے بارے میں بھی بتایا اور بھی بڑی اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اب وہ کسی اسپتال میں موجود ہیں میں نے جب پہلے دن بھی لوگ کیا تو یہ خشہ ظاہر کیا تھا کہ شاید ان کی جان کو شدید خطلہ ہے لیکن یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ ان کے پاس موجود ہیں تو اتنے ہفتے لگ جائیں گے ان کو دوبارہ سے اس حالت میں راتے ہوئے کہ وہ کسی عدالت میں پیش ہو سکے تو اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کسی اسپتال میں موجود ہیں ہماری دعا ہے جلد جلد اپنے بی بی بچوں میں عوام میں اور پاکستان کی غیور عوام کے سامنے آ کر اپنا موقع بھی بیان کریں اور اس دوران ان کے ساتھ کیا 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 گیا وہ بھی بیان کریں لیکن شاید ایسا ممکن نہ ہو ناظرین جو پہلے میں نے خبر دی کہ ہیلی کوپٹر آئے زمان پارک میں میرے مصدقہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور دس جون تک جو ہے صورتحال یکثر بدل جائے گی اور عمران خان ہی دوبارہ چمکتا ہوا ستارہ بن کر سیاست کے میزان پر اپنی ڈوشنیاں پھیلائیں گے ناظرین بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ وہی یوٹیوبر جو کچھ عرصہ پہلے تھا عمران خان کی حمایت کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے کوئی مخدوم تھا اور کوئی غیر مخدوم اور غیر مقبول لیکن اب عمران خان کے پارٹی کے ٹوٹنے کی خبروں کے تھم نیل بنا کر اپنے آپ کو مقبول کرنے کی کوشش کریں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان لوگوں کو لائن کہاں سے ملتی ہے ان کے منین اور دس منین اور بیس منین چار منین پانچ منین ویورز کس نے بنائے تھے دوزشتہ ساڑھے تین سال میں جب عمران سان کی حکومت تھی اور ان کا نواز شریف اور بیمار شریف کے خلاف ایک موقف تھا وہ ان کا موقف نہیں تھا ان اجنسیوں کا موقف تھا جو ان کو پروان چڑھاتی ہیں اب یہ پھر ان کے لائن پر چل رہے ہیں جو بول رہے ہیں وہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے اور جو عمران خان کی پارٹی کو توڑنے کا پروپیگنڈے کر رہے ہیں ناظرین اس پروپیگنڈے کو جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے کہا جا رہا ہے فلاں چلا گیا فلاں چلا جس کا کسی نے نام بھی نہیں سنا وہ بھی چلا گیا چلا جائے پھر جائے سو گھنڈے بھی کھائے سو ڈھنڈے بھی کھائے ہم تو کہتے ہیں کہ جب واپس آئے تو خدا کا واسطہ ہے اس مخلص جو عوام کا لیڈر ہے اس وقت عمران خان اس کے ساتھ نہ دوخہ دہی کریں لیکن عمران خان کو چاہیے کہ اب وہ اپنی قیادت کو عوام میں سے لے کر آئے عام لوگوں میں سے لے کر آئے اوورسیز پاکستانیوں میں سے چنے لوگوں کو اور ان کو لے کر آئے کیونکہ اوورسیز پاکستانی تو میاں بیمار شریف کی چھیڑ ہے اور اگر میاں بیمار شریف کے سامنے یہ کہا جائے کہ اوورسیز پاکستانی آکر انتخابات میں حصہ لیں گے تو میاں بیمار شریف کو دل کے دورہ پرنے شروع ہو جائیں گے اور یہ اس قدر بکھلا جائے گا کہ یہ الیکشن سے پھر بھاگ جائے گا تو ابھی بھی بھاگے ہوئے ہیں لیکن دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ اعلان کر دیں ان کو ٹکٹیں دیں اور پھر جیت جائیں جیتتے نہیں ہیں ڈرتے ہیں الیکشن سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کان میں کہتا ہوں گلیلے سے ڈرتا ہے یعنی کوا گلیل سے ڈرتا ہے اس میں پتھر مار کر اس کو نیچے گرا دیا جائے گا اس لیے یہ بھی الیکشن سے ڈرتے ہیں آنے والے دن خان صاحب کے ہیں اور جانے والوں کو خدا حافظ ہماری طرف سے بھی اور پاکستان کی عوام کی طرف سے بھی مڑھ کر مت دیکھئے گا ورنہ پتھر کے ہو جائیں گے پاکستان زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں